ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز اگر آپ کے پاس بھی خرغوش ہے اور آپ اپنے خرغوش سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کے خرغوش کے بارے میں کچھ ایسی انٹریسٹنگ اور ایمپورٹنٹ باتیں بتاؤں گی جو آپ کو جرور پتا ہونی چاہیے کچھ ایسی گلتیوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو اپنے خرغوش کے ساتھ ہرگج نہیں کرنی چاہیے اگر یہ کچھ گلتیاں جو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی یہ آپ اپنے خرغوش کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا خرغوش بہت زیادہ ہیپی اور ہیلدی رہتا ہے اور بہت لمبے سمیں تک آپ کے ساتھ رہتا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا ریکوشت ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلی جیسے ایک لائک جرور کر دیا کریں ایسے ہی اور انفورمیٹیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیں چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جان لیتے ہیں انہوں گلتیوں کے بارے میں جو ریوی ٹانر کو بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے گلتی نمبر ایک خرغوش کو گلت طریقے سے اٹھانا خرغوش کو گلت طریقے سے کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے اگر آپ گلت طریقے سے اپنے خرغوش کو اٹھاتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کی گوند میں نہیں آنا چاہے گا اور نہ ہی کبھی آپ سے بانڈ ہوگا تو اگر آپ اپنے خرغوش کو اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ پیار سے بہت زیادہ سابدھانی سے اٹھائیں اگر گلت طریقے سے اٹھاتے ہیں تو آپ کا خرغوش بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کسی پریڈیٹر نے اس پر حملہ کر دیا ہے اس طرح اٹھانے سے خرگوش اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ ان کی ہارٹویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے گلتی نمبر دو خرگوش کو نہلانا بہت سارے ریبٹ آنر یہ گلتی کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے خرگوش کو نہلانے سے وہ گرمی سے بچے گا اور ساف سترا رہے گا تو یہ بہت بڑی گلتی ہے خرگوش کو بینہ نہلائے بھی ہم ساف کر سکتے ہیں خرگوش کو کیسے ساف کرنا ہے اس ویڈیو کا لنک کو میں نے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جن لوگوں کو لگتا ہے نہلانے سے خرگوش کو گرمی نہیں لگے گی تو یہ بھی ایک گلت فہمی ہے خرگوش کو گرمی سے کیسے بچائیں اس پر بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکی ہوں آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر خرگوش اونر اپنے خرگوش کو نہلا رہے ہیں تو یہ گلتی کبھی نہ کریں کیونکہ اگر خرگوش کو نہلاتے سمیں پانی خرگوش کے کانوں میں چلا گیا تو وہ مر بھی سکتا ہے اور انہاتے سمیں خرگوش اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ شوق میں چلے جاتے ہیں کبھی کبھی نہاتے سمیں خرگوش کو ہارٹ ٹیک بھی آ جاتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے گلتی نمبر تھری خرگوش کو ہائی لیول سگر فوڈ دینا جس میں شگر کی ماترہ زیادہ ہے تو یہ بھی بہت بڑی گلتی ہے جو آپ کر رہے ہیں شگر والی چیزوں کو ریبٹ کی ڈائٹ سے دور رکھیں ایز ایٹریٹ آپ اپنے خرگوش کو اور بھی چیزیں دے سکتے ہیں جیسے گاجر کا ایک چھوٹا ٹکڑا سیب یا کیلہ یا پھر کوئی بھی فروٹ جو آپ کا خرگوش بہت زیادہ من سے کھاتا ہے لیکن دہا رکھیں کوئی بھی فروٹ کھلائیں اپنے خرگوش کو تو لیٹل امونٹ میں ہی کھلائیں بہت زیادہ نہ کھلائیں جیسا کی ریبٹ فوڈ چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایٹی پرسینٹ گھاس ٹین پرسینٹ ویجی ٹیبلز فائی پرسینٹ فروٹس ایز اٹریٹ اینڈ فائی پرسینٹ پیلیٹس پیلیٹس اوپسنل ہیں کھلائیں تو کھلائیں برنا نہ کھلائیں اور انلیمیٹڈ بوٹر اس کے علاوہ مارکٹ سے بھی آپ اپنے ریبٹ کے لیے ٹریٹ کھڑی سکتے ہیں مارکٹ میں ملنے والی ٹریٹ اسپیسلی اینیملز کے لیے ہی بنائی جاتی ہے یہ ایک دم سیف ہوتی ہے کسی بھی پیٹ سوپ سے ایجلی مل جاتی ہے مشٹیک نمبر فور اپنے پیٹ ریبٹ کو اکیلا نہ رکھیں خرگوش بہت ہی کائنڈ اور سوشل اینیمل ہوتے ہیں انہیں گروپ میں رہنا ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل بہت سارے خرگوش ہیں تب آپ کے ریبٹ کو اکیلا پن فیل نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کارن بس آپ کے پاس سنگل ریبٹ ہے اور اس کو آپ نے باہر بالکنیا بیکیارڈ میں اکیلے سنگل کیج میں بند کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے جو آپ کر رہے ہیں کسی مجبوری سے آپ نے سنگل ریبٹ رکھا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اسے ایسے ہی اکیلے چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے اس کنڈیشن میں آپ کا ریبٹ بہت زیادہ بور ہو جائے گا اور اکیلے پن کی وجہ سے وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس بھی سنگل ریبٹ ہے تو اسے اکیلا نہ چھوڑیں اس کے ساتھ کھیلیں اسے ٹائم دیں اس طرح آپ کا ریبٹ ہیپی رہے گا برنا اکیلے پن کی وجہ سے وہ زیادہ دن تک جندہ نہیں رہ پائے گا گلتی نمبر 5 خرگوش کو بہت زیادہ لمبا سفر کرانا خرگوش کو سفر کرنا بالکل پسند نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو اگر سفر زیادہ لمبا ہو تو چھوٹے خرگوش راستے میں ہی مر جاتے ہیں تو اپنے خرگوش کو سفر کرانے سے بچیں غلطی نمبر 6 خرگوش کو بہت تیج ادھر ادھر دوڑانا اور اس کے پیچھے بھاگنا اپنے خرگوش کو بے وجہ تنگ کرنے کی مشٹیک بھی کبھی نہ کریں اگر آپ وہ خرگوش کو ادھر ادھر دوڑاتے ہو اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو تو اس کے کنڈیشن میں ریبٹ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ایسے میں وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے اور کبھی بھی آپ سے بانڈ نہیں ہوں گے ہمیشہ آپ سے چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیلیں گے غلطی نمبر 7 ریبٹ کے آس پاس بہت زیادہ لارڈ میوجک بجانا خرگوش بہت زیادہ ڈر پوک جانور ہوتا ہے بہت تیج آواز سے خرگوش بہت جلی ڈر جاتے ہیں اور ان کی ہارٹ ویٹ بھی بڑھ جاتی ہے تو اپنے خرگوش کے آس پاس کا محول شانت بنائے رکھیں بہت زیادہ تیج میوجک خرگوش کے آس پاس نہ بجائیں غلطی نمبر 8 خرگوش کی گرومنگ نہ کرنا جیسے خرگوش کے فر میں کنگی کرنا خرگوش کے نیل سٹرم کرنا خرگوش کی آئیز اینڈ ائرز کو صاف کرنا بہت سارے ریبی ٹونر خرگوش کی گرومنگ کرنا جروری نہیں سمجھتے ہیں بٹو اگر آپ کے پاس خرگوش ہے تو خرگوش کی گرومنگ بھی جرور کریں یہ بھی ایک جروری کام ہے کیونکہ خرگوش کے فر میں کنگی کرنا بہت جروری ہوتا ہے ایسا کرنے سے خرگوش کا جو خرافر ہوتا ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ خرگوش بھی بہت زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے خرگوش کے ناخون کاٹنا بھی جروری ہوتا ہے کیونکہ جب وہ خرگوش خود کی صاف صفائی کرتے ہیں خود کی گرومنگ کرتے ہیں تو اسمیں خرگوش کے نکل ناخون خرگوش کی آنکھوں میں لگ سکتے ہیں جو خرگوش مٹی میں رہتے ہیں مٹی میں خدای کرتے ہیں تو ایسا کرنے سے ان خرگوشوں کے ناخون خود ہی منٹر رہتے ہیں لیکن گھر میں پالے جانے والے خرگوشوں کے ناخون خود ریبٹ آنر کو ہی ٹرم کرنا پڑتے ہیں گلتی نمبر نائن اپنے خرگوش کو پریڈیٹرز کے ساتھ رکھنا اگر آپ اپنے ریبٹ کو پریڈیٹرز آنیملز کے ساتھ رکھتے ہیں لائک کتہ یا بلے تو خرگوش کے ساتھ یہ غلطی کبھی نہ کریں خرگوش کو ان پریڈیٹرز کے ساتھ چاہے کتنا بھی بانڈ کرا دو لیکن کہیں نہ کہیں یہ آنیملز آپ کے خرگوش کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں گلتی نمبر ٹین خرگوش کو رونگ ڈائٹ دینا یہ بہت بڑی مشٹک ہوتی ہے جو ریبٹ آنر کر دیتے ہیں خرگوش کو وہ کچھ بھی کھلا دیتے ہیں جیسے کوئی بھی ہیومن فوڈ جو وہ خود کھاتے ہیں وہ اپنے خرگوش کو بھی کھلا دیتے ہیں یہ بہت ہی گلت ہے اپنے خرگوش کو گھاس فل اور کچھی سبجیوں کے علاوہ کچھ بھی نہ کھلائیں اگر کوئی بھی رونگ ڈائٹ آپ اپنے خرگوش کو دیتے ہیں تو آپ کے خرگوش کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے اس طرح کا ہیومن فوڈ کھانے سے آپ کے خرگوش کی موت ہو سکتی ہے سو پلیج خرگوش کو کسی بھی طرح کا کوئی جنگ فوڈ چوکلیٹ بسکیٹ روٹی چاول پکی سبجی یہ کچھ بھی نہ کھلائیں یہ خرگوش کے لیے بہتی ڈینجرس فوڈ ہوتا ہے تو فرنڈز یہ کچھ گلتیاں تھیں جو رہ بھی ٹانر کر دیتے ہیں امید کرتے ہوں آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو گلتیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ یہ گلتیاں کر رہے ہیں تو اب بھی رک جائیں فرنڈز ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ ایسے ہی انفورمیٹر ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ